لہور ہائی کورٹ جہانگیر ترین کی شگر ملز کو بھجوائے گئے ایف بی آر نوٹسز کے خلاف تحریری فیصلہ زاری کر دیا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار آئینی درخواست کے ذریعے روجوہ نہیں کر سکتے تمام دلائل کے بعد عدالت درخواست ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے مسترد کرتی ہے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے کا مزید کیا کہا گیا ہے جی بالکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس رحیل کامران شیح نے تین صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے جہانگیر ترین کی شگر ملز میں دیگر شگر ملز مالکان کو آرڈٹ سے متعلق بھجوائے گئے نوٹسز کے خلاف یہ تحریری فیصلہ جاری کیا جسٹس رحیل کامران شیح نے تحریری فیصلے میں یہ کہا ہے کہ عالی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق یہ معاملات سیول اپیلوں میں خل کیے جاتے ہیں درخواست گزار کے وکیل نے ماضی کی کوئی ایسی نظیر پیش نہیں کی جس میں آرڈیننس کے تحت ریلیف دیا گیا فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار آرڈیننس کے تحت تو رجوع کر سکتے ہیں لیکن آئینی درخواست کے تحت اس معاملے پر لہور ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے جسٹس رحیل کامران شیح نے جہانگیر ترین کی شگر مل سمیت دیگر شگر مل مالکان کو آڈٹ کے بھیجوائے گئے نوٹسز کل ادم قرار دینے کی درخواست کو نقابل سمات قرار دے کر مصرد کر دیا گیا جبکہ درخواست گزاروں کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ اس حوالے سے ان کو جو نوٹسز بھیجوائے گئے ہیں یہ غیر قانونی غیر آئینی ہیں نوٹسز میں دو ہزار پندرہ کے ٹیکس آڈٹ کے حوالے سے سوالات کیے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں اور عدالت اسے کل ادم قرار دے لیکن جسٹس رحیل کامران شیح نے اس فیصلے پر تین صفات پر مشتمل تحریدی فیصلہ جاری کرتے ہوئے ان تمام درخواستوں کو نقابل سمات قرار دے کر خارج کر دیا اور یہ قرار دیا کہ ایسے تمام معاملات سیول اپیلوں میں حل کیے جاتے ہیں اس طرح کی درخواستیں دے کر ان سے متعلق رجوع نہیں کیا جا سکتا شکریہ محمد اشفاق آگاہ کے رہے تھے